اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج اسی طرح جاری رہیں گے آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا جب آپ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا تو کہا جائے گا کہ جنازہ لے آئیں جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قبر میں اتاریں کوئی آپ کا نام نہیں لے گا خدارہ مال حسب و نصب منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں یہ دنیا بہت حقیر ہے اور آخرت کی زندگی بہت عظیم ہے جب بندہ مر چاہتا ہے تو اس پر غم کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین اللہ اس پر رحم کرے دوسرے وہ لوگ جو آپ کے دوست ہوں وہ چند دن تک آپ کا غم منائیں گے پھر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے اور تیسرے آپ کے گھر کے افراد ان کا غم گہرا ہوگا وہ کچھ مہینے یا کچھ سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یاد داشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ حقیقی کہانی کیا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن آپ کا مال آپ کی صحت آپ کی اولاد آپ کے مکانات سب کچھ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے فرائض نوافل پوشیدہ صدقات نیک آمال تحجد کی نماز اور اچھے اخلاق یہ چیزیں اپنائیں تاکہ آخرت کی زندگی میں نجات مل سکے آج ہمارے جسم میں روح موجود ہے ہمارے پاس موقع ہے اچھائی والے کام کریں اور آگے بھیجیں کل ہمارے پاس جسم تو ہوگا مگر روح پرواز کر چکی ہوگی پھر افسوس اور پچتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین